ساکھ کراچی کے تیسرے بڑے سرکاری اسپتال کے اطراف کی سڑکے بھی نکاسی کے گندے پانی کے باعث طلاب بن چکی ہیں اور اسی سبب سیول اسپتال آنے والے مریضوں اور دیگر افراد کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہمارے نمائندے شاہنواز قادری سے تازہ ترین صورتحال جانیں گے شاہنواز بتائیے گا دیکھیں میں اس وقت سیول ہسپتال کے ساتھ ہی موجود ہوں یہ شہر کا تیسرہ بڑا سرکاری اسپتال ہے یہاں پر روزانہ لاکھوں کی تعداد میں مریض آتے ہیں یہاں پر ایسا یو ٹی بھی ہے یہاں پر ٹراؤما سینٹر بھی ہے یہاں پر بانس وارڈ بھی ہے لیکن صورتحال یہ ہے کہ بارش کے بعد یہاں کی جو اطراف کی سڑکے ہیں وہ اس وقت طلاب کا منظر پیش کر رہی ہیں یہاں پر دیڑھ دیڑھ پیٹ پانی موجود ہے اور کئی شہریوں کی یہاں پر گاڑیا بند ہو رہی ہیں یہ تو عام شہری یہاں سے گزرنے والے ہیں لیکن جو مریض ہیں وہ بھی خاصے پریشان ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر میرا کیمرمن عبران دکھائے کہ یہاں پر دو گٹر بھی کھلے ہوئے ہیں روزانہ کی بنیاد پر آج کل جو ہے بارش کے بعد سے نالوں میں لاشیں مل رہی ہیں شہری جو ہے گٹروں میں گر جاتے ہیں اور صورتحال بہت زیادہ خطرناک ہے روٹ خطرناک ہو چکا ہے اور یہاں پر گٹر کھلے ہوئے ہیں گندگی ہے کچھرا ہے لیکن انتظامیہ یہاں پر ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہی ہے